بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام چیف آف آرمی سٹاف جرنل کمر جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کو جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا ہمیشہ مو توڑ جواب دیا جائے گا لائن اوف کنٹرول پر بھارتی فوج کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتیال فائرنگ کے نتیجے میں دو شہری شہید اور دو زخمی ہو گئے پاکستان کے دفتر خارجہ نے لائن اوف کنٹرول پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیوں پر بھارت کے سینئر سفارتکار کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرا دیا اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان نے دراندازی کی کوششوں کے بے بنیاد بھارتی الزامات اور لائن اوف کنٹرول کے پار لانچنگ پیڈز کو نشانہ بنانے کے من گھڑت دابوں کو سختی سے مسترد کر دیا ناظرین اکرام اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیلات کی طرف چیف اف آرمی سٹاپ جرنل کمر جعوید باجوا کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کو جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا ہمیشہ موت توڑ جواب دیا جائے گا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف نے لائن اوف کنٹرول کے اگلے مہرچوں کا دورہ کیا جہاں انہیں ایل او سی کی صورتحال بھارتی فوج کی جانب سے سیز فائر کی مسلسل خلاف ورزی کرتے ہوئے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے اور پاک فوج کے رد عمل پر بریفنگ دی گئی جرنل کمر جعوید باجوا نے پاک فوج کے جوانوں کے بلند حوصلوں اور پیشہ ورانہ مہارت کو سرہا آرمی چیف نے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی قابض فورسز کی جانب سے بے گناہ کشمیریوں پر وحشیانہ مظالم اور آزاد جمعو اینڈ کشمیر میں شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی غیر اخلاقی کاروائیاں ناقابل قبول ہیں انہوں نے کہا کہ کنٹرول لائن پر بھارت کی اشتیال انگیز کاروائیاں علاقائی امن و استحقام کے لیے خطرہ ہیں آرمی چیف نے یادہ کیا کہ بھارتی فوج کو جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا ہمیشہ موت توڑ جواب دیا جائے گا جرنل کمر جعوید باجوا نے کرونا سے متعلق فارمیشن کی احتیاطی تدابیر کی تعریف کی اور وائرس سے لڑنے کے لیے آزاد جمعو اینڈ کشمیر کی معاونت کو سراہا ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج وبا پر قابو پانے کے لیے قومی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گی ناظرین اکرام یاد رہے کہ گزشتہ روز بھی ایل او سی پر بھارت کی اشتیال انگیزی سے ایک شہری زخمی ہو گیا تھا سیز فائر کی خلاف ورزیوں پر احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے آج سینئر بھارتی سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا اسے قبل پیر کو لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بلا اشتیال فائرنگ کے نتیجے میں آزاد جمعو اینڈ کشمیر کی رہائشی خاتون شہید اور ایک بچی زخمی ہو گئی تھی ناظرین اکرام واضح رہے کہ چوبیس اپریل کو پاک فوج کے ترجمان نے پریس بریفنگ کے دوران بتایا تھا کہ چھبیس فروری کو پاکستان میں کرونا وائرس کے پہلے کیس کی تشخیص سے لے کر اب تک چار سو چھپن مرتبہ بھارت نے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے جس میں ایک شیر خار بچہ شہید اور اکتیس لوگ زخمی ہوئے جن میں سات خواتین اور آٹھ بچے بھی شامل ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ سیز فائر خلاف ورزیوں میں بھاری آلٹری کا استعمال کیا گیا بھارتی فوج پاکستان کی جوابی کاروائیوں سے بچنے کے لیے آبادی کا استعمال کرتی ہے تاکہ مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا سکے ترجمان پاک فوج نے کہا کہ بھارت کی ملٹری قیادت نے اپنی روش کے این مطابق بھارتی میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے جھوٹے اور مزیکہ خیز بیانات کی ناکام کوشش کی ہے ناظرین اکرام دوسری جانب لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتیال فائرنگ کے نتیجے میں دو شہری شہید اور دو زخمی ہو گئے ہیں بھارت کی جانب سے یہ سیز فائر کی خلاف ورزی ایک ایسے موقع پر کی گئی ہے جب چند گھنٹے قبل ہی آرمی چیف جرنل کمر جعوید باجبہ نے لائن آف کنٹرول پر اگلے مورچوں کا دورہ کر کے بھارت کو واضح پیغام دیا تھا کہ بھارت کی سیز فائر کی خلاف ورزیوں کا موت توڑ جواب دیا جائے گا بھارتی فوج کی بلا اشتیال فائرنگ کے نتیجے میں یہ حلاقتیں آزاد کشمیر کے زلہ حویلی کے رکھ چکری سیکٹر میں ہوئی ہیں حویلی میں سینئر پولیس عددار شوکت مرزا نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی فوج نے شام ساڑھے پانچ بجے بھاری ہتھیاروں سے شیلنگ شروع کی جس میں مارٹر اور آلٹری کا استعمال کیا گیا اور یہ سلسلہ اب بھی وقفے وقفے سے مسلسل جاری ہے انہوں نے بتایا کہ شیلنگ کے نتیجے میں گاؤں کیرنی کی پچاس سالہ راشدہ بی بی جانباک اور ان کا گیارہ سالہ بیٹا زخمی ہو گیا انہوں نے بتایا کہ اسی گاؤں میں سولہ سالہ زبیدہ بھی شہید ہو گئیں جبکہ فائرنگ کے نتیجے میں پچپن سالہ روشن بی بی زخمی بھی ہوئیں دونوں زخمیوں کو ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز میں فوج کے زیر انتظام چلائے جانے والے ہسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے جہاں ان کی زندگی خطرے سے باہر ہے ناظرین اکرام آزاد جمہو اینڈ کشمیر حکومت کے سیکرٹری سیول ڈیفنس اینڈ ڈیزاسٹر منیجمنٹ سید شاہد مہید دین قادری کے مطابق صرف اپریل کے مہینے میں بھارت کی بلا اشتیال فائرنگ کے نتیجے میں کامز کم چار شہری جانباک اور چوبیز زخمی ہو چکے ہیں دوہزار بیس کے آغاز سے اب تک بھارتی دراندازی کے نتیجے میں کم سن بچے سمیت کامز کم چھ افراد شہید اور اکسٹھ سے زائد زخمی ہو چکے ہیں جبکہ اس کے علاوہ لوگوں کی عملاق کو بھاری نقصان پہنچا ہے ناظرین اکرام وزیر اعظم آزاد جمہو اینڈ کشمیر راجہ فاروق حیدر نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بھارتی فائرنگ کی مضمت کرتے ہوئے عالمی برادری کو بھارتی اقدامات پر خاموشی اختیار کرنے کے سنگین نتائج سے خبردار کیا انہوں نے اپنے ٹویٹر میں کہا کہ بھارت کی جانب سے بلا اشتیال فائرنگ اور سیز فائر کی خلاف ورزی کے نتیجے میں دو انسانی جانوں کا زیاہ انتہائی افسوسناک ہے انہوں نے کہا کہ میں عالمی برادری کو ایک مرتبہ پھر خبردار کرتا ہوں کہ بھارت کے اشتیال انگیز اقدامات پر آنکھیں بند کرنے کے جنوبی ایشیا پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے ناظرین اکرام واضح رہے کہ دو دن قبل بھی بھارتی فوج کی بلا اشتیال فائرنگ کے نتیجے میں آزاد جمعہ اور کشمیر کی رہائشی خاتون شہید اور ایک بچی زخمی ہو گئی تھی پاکستان نے بھارت کی بلا اشتیال فائرنگ سے شہری کی ہلاکت اور سیز فائر کی خلاف ورزی پر بھارتی نازم الامور کو طلب کر کے شدید احتجاج کیا تھا اس سے قبل بھی تیرہ اپریل کو بھارتی فوج کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی اور بلا اشتیال فائرنگ کے نتیجے میں دو سالہ بچہ جانبھاک اور چار زخمی ہو گئے تھے ناظرین اکرام پاکستان کے دفتر خارجہ نے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر معایدے کی خلاف ورزیوں پر بھارت کے سینئر سفارتکار کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرا دیا ہے دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق سینئر بھارتی سفارتکار کو گزشتہ روز ایلو سی پر بھارتی فورسز کی جانب سے جنگ بندی کے معایدے کی خلاف ورزی کے نتیجے میں شہریوں کے زخمی ہونے پر احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کیا گیا تھا بیان کے مطابق رکھ چکری سیکٹر پر بھارتی قابض فورسز کی بلا احتیال فائرنگ کی وجہ سے دو خواتین 45 سالہ رکیہ بیگم اور 60 سالہ سرور بی بی شہید زخمی ہو گئی تھی انہوں نے کہا کہ بھارتی قابض افواج مسلسل ایلو سی اور ورکنگ باؤنڈری پر جنگ بندی معایدے کی خلاف ورزیاں کا رہی ہیں اور شہری آبادی کو آلٹری فائر مارٹل گولوں اور خودکار ہتھیاروں سے نشانہ بنایا گیا اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے بیان میں نہتے شہریوں پر بھارتی فائرنگ کی مضمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ بھارتی فائرنگ 2003 کے سیز فائر معایدے بین الاقوامی انسانی حقوق اور اقدار کی سریحن خلاف ورزی ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارتی اقدام سے کنٹرول لائن کے اطراف محول مزید کشیدہ ہو سکتا ہے اور خطے میں امن و استحقام کو متاثر کر سکتا ہے انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ لائن اف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر کشیدگی کو بڑھا کر بھارت مقبوضہ جمعہ اینڈ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے توجہ نہیں ہٹا سکتا پاکستان نے دراندازی کی کوششوں کے بے بنیاد بھارتی الزامات اور لائن اف کنٹرول کے پار لانچنگ پیڈز کو نشانہ بنانے کے من گھڑت دعویوں کو بھی سختی سے مسترد کر دیا دفتر خارجہ کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ پاکستان بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ کے حالیہ بے بنیاد دعوی اور اشتیال انگیز بیانات کو بھی مسترد کرتا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ ہم دشمن پر غالب آ چکے ہیں علامیہ میں کہا گیا کہ بھارت من گھڑت الزامات کی آڑ میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور ریاستی دہشتگردی سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت ان الزامات کو اپنے کسی فالس فلیگ آپریشن کے بہانے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے جبکہ پاکستان مسلسل عالمی برادری کو اس سے متعلق باور اور بھارت پر زور دیتا ہے کہ نئی دیلی ایسی کسی بھی ہماکت کے ارتکاب سے گریز کرے انہوں نے کہا کہ مسلسل بھارتی جنگی جنون پورے خطے کے امن کو دعو پر لگا چکا ہے وزارت خارجہ نے واضح کیا کہ صرف دوہزار بیس میں بھارت جنگ بندی کی آٹھ سو بیاسی مرتبہ خلاف ورزی کر چکا ہے جبکہ آزاد جمہو اینڈ کشمیر میں ایلو سی پر بے گناہ شہری آبادی کو جان بوجھ کر نشانہ بنا رہا ہے انہوں نے کہا کہ نام نہاد محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کی آڑ میں بھارتی قابض افواج بھارت کے زیرے قبضہ جمہو اینڈ کشمیر میں خاص طور پر کشمیری نوجوانوں کو نشانہ بنا رہی ہیں جبکہ صرف اپریل کے مہینے میں 29 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا گیا جن میں سے سات رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے آغاز میں شہید کیے گئے اس زمن میں مزید کہا کہ اس کے علاوہ کشمیری صحافیوں کو ڈرانے دھمکانے اور دہشت زدہ کرنے کے واقعات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ جمہو اینڈ کشمیر میں کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال مزید پیچیدہ اور مشکل ہو گئی ہے کشمیریوں کو علاج معالجے عدویات اور دیگر ضروری اشیاء تک رسائی ممکن نہیں ہے انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے تنازعہ کے حوالے سے پاکستان کشمیری عوام کی اس وقت تک مکمل اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا جب تک انہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق خود ارادیت کا ناقابل تنسیخ حق نہیں مل جاتا